حال مفردہ جا ہوگی وہاں واؤ نہیں لائیں گے اور جس کی مشابہت نہیں ہوگی کسی طرح بھی وہاں پر واؤ کا لانا واجب ہے چنانچہ انہوں نے بتلایا آپ کو کہ جملہ فعلیہ مزارعہ مسوتہ ہو تو پھر واؤ کا لانا جائز نہیں اور اگر فعلیہ مزارعہ منفیہ ہو تو پھر واؤ کا لانا بھی جائز اور نالانا بھی جائز اسی طرح اگر جملہ فعلیہ مازویہ مصبتہ ہو یا منفیہ ہو دونوں صورتوں میں واؤ کا لانا بھی جائز اور نالانا بھی جائز اس کے بعد جملہ اسمیہ کی بحث کل ہم نے پڑی تھی جملہ اسمیہ میں مصنف نے بتلایا آپ کو کہ مشہور یہ ہے کہ واؤ کا ترک کرنا بھی جائز واؤ کا لانا بہتر اور ترک کرنا بھی جائز ہے اس لیے کہ یہ جو ہے جملہ اسمیہ اس کے اندر کی استیناغ پر دلالت ظاہر ہوتی ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں جملہ فعلیہ بھی استیناغ پر دلالت کرتا ہے اور جملہ فعلیہ اور اسمیہ بھی لیکن اسمیہ کی دلالت استیناغ پر زیادہ ظاہر ہے اس لیے کہ جملہ فعلیہ کی مشابہت ہے کس کے ساتھ حال مفردہ کے ساتھ مشابہت ہے اور حال مفردہ میں تو استیناغ کا تصور نہیں ہو سکتا جاءانی زیدن راکبن آپ راکبن میں یہ نہیں کہہ سکتے نئی بات شروع ہو رہی ہے بلکہ پتہ چڑھ رہا ہے کہ اس کا ماں قبل میں عامل ہے اس کا اس کے ساتھ ربط ہے یہ اس کے لیے معمول ہے تو جملہ فعلیہ کی مشابہت ہے حال مفردہ کے ساتھ حال مفردہ میں جیسے ایک فعل ہوتا ہے یعنی فعل لغوی بھئی مصدر ہوتا ہے اس میں راکبن میں کیا ہے رکوب ہے اور اس کا ایک فائل ہے اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی ایک فعل ہوتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے فائل ہوتا ہے تو اس کے مشابہت آئے جملہ فعلیہ کی تو اس کے ساتھ اور جبکہ جملہ اسمیہ کی مشابہت کم ہے اس کے ساتھ کیونکہ بسا اوقات اس کے دونوں اجزاء کیا ہوتے ہیں جامد ہوتے ہیں تو وہاں فعل اور فائل کا اس کی صورت ممکن ہی نہیں ہوتی تو لہٰذا اس کی مشابہت کم ہے تو اس میں استیناغ کا ظہور زیادہ جب استیناغ کا ظہور زیادہ ہے تو اب کیا ظاہر ہو رہا ہے زیادہ کی یہ نیا جملہ ہے کیا جب نیا جملہ یہ لگ رہا ہے تو ربط زیادہ اللہ چاہیے مولانا اور زیادہ ربط کے لئے پھر کیا لے کر آتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں بھئی وہ سمجھ میں آیا ہے بھئی ہاں تو معلوم ہوا مولانا جملہ مزارے مصبت میں ربط صرف ضمیر سے دیں گے دو چیزیں تھی نا ربط کے لئے وہ ضمیر فیلیا مزارے مصبتہ ہو تو صرف ضمیر سے ربط دیں گے مزارے منفی ہو تو ضمیر سے بھی ربط دے سکتے ہیں وہ سے بھی ربط دے سکتے ہیں اور چاہے تو دونوں سے بھی ربط دے دیں اسی طرح ماضی منفی ہو ماضی مصبت ہو جملہ اسمیہ ہو مولانا سب کے اندر آپ چاہیں تو صرف وہ سے ربط دے دیں آپ چاہیں صرف ضمیر سے ربط دے دیں آپ چاہیں تو دونوں سے ربط دے دیں تو یہ تو مصنف نے آفتان لفظوں میں بتایا بھئی کہ جملہ اسمیہ میں وہ کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز البتہ لانا بہتر ہے شیخ عبدالقاہر کا کلام پھر علامت افتانی نے ذکر کیا ان کے نزدیک تفصیل ہے شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ اگر جملے کے اگر جملے کی تعویل کر کے اس کو مفرد بنانا ممکن ہو تو ووقا نہ لانا واجب جیسے کلاب نے پڑا تھا میں نے اسے کلام کیا اس حال میں میرے موں کی طرف یعنی بالمشافہ میں نے اسے کلام کیا تو یہاں مشافہن کی تعویل ممکن تھی فوہ الافی کے اندر لہذا یہاں پر وہ کو نہیں لائیں گے اور جس کے اندر یہ تعویل ممکن نہ ہو وہاں پر ووقا لانا واجب ہے اور اس کی تین صورتیں تھی مولانا کیا کہ جملے کے شروع میں کیا ہے ذلحال کی ضمیر آجائے یا ذلحال کا اسم دوبارہ آجائے یا کوئی اور اسم شروع میں آجائے کتنی صورتیں تھی یا ذلحال کی ضمیر آجائے یا ذلحال کا اسم دوبارہ آجائے یا کوئی اور جیسے ذلحال کی ضمیر شروع میں آئے یوں یا وہوا راکبون تو ہوا لے کر آئے دوسری مثال یا ہاں دوبارہ زید لے کر آئے جملہ حال میں تیسی صورت تو اس کے اندر کس سے شروع کیا جملہ حالیہ کو غیر کے عظم سے شروع کیا تو شیخ جو کلام کریں گے یاد رکھنا شیخ عبدالقاہر کلام کریں گے کس کے بارے میں وہ کلام کریں گے وہ جملہ اسمیہ حالیہ جس کے شروع میں ذلحال کی ضمیر ہے جس کے شروع میں کیا ہے بین جملے میں نے بتلائے نا ایک جس کے شروع میں ضمیر ہے جس کے شروع میں دوبارہ اسم آ رہا ہے جس کے شروع میں غیر کا اسم آ رہا ہے یہ صرف بات کریں گے جس کے شروع میں کیا رہا ہے ضمیر آ رہی ہے اور بتلائیں گے یہ جس کے شروع میں ضمیر ہے یہ اسی طرح ہے جیسے وہ جملہ جس کے شروع میں اسی کا اسم دوبارہ آ جائے تو یہ ضمیر ہوا اسی طرح ہے گویا آپ ذیب کو دوبارہ بکر کر نیز آپ کو کہیں گے یہ ہوا ضمیر اسی طرح ہے جیسے کہ آپ شروع میں عمر لے آئیں کیا لے آئیں عمر کا لفظ لے کر آتے ہیں یعنی جیسے وہاں استیناف ہوتا ہے یہاں پر بھی استیناف ہے تو لہٰذا یہاں پر واغت ربط کیلئے لے کر آئیں گے تو شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں واغ کو لایا جاتا ہے واغ کو ترک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں واغ کو ترک کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس جملے کو عامل کا کیا ہو عامل کے سلے میں یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے عامل کے سلے میں سلے میں داخل ہو جائے سلے عامل سے کیا مراد تھا جس کا عامل سے تعلق ہو اور جس کا عامل سے تعلق ہوگا یقیناً وہ عامل کا معمول ہوگا کیا ہوگا تو کہتے ہیں یہاں وہ کو ترک نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ وہ جملہ کیا بن جائے عامل کے لئے معمول بن جائے اس کے لئے قید بن جائے کیونکہ معمول قید ہوتا ہے قید بن جائے اور اس کے ساتھ مل جائے اس بات میں اس بات میں تو انہوں نے ذکر کیا نفی میں بھی مل گیا اس بات اور نفی میں اس کے ساتھ مل جائے ملنے کا یہ معنی حامل کی نفی کروگے تو حال کی بھی نفی ہوگی حامل کا اس بات کروگے تو حال کا بھی اس بات ہوگا تو مل جائے اس کے ساتھ اس بات اور نفی میں اور اس کو اتارا جائے مفرد کے درجے میں مفرد کے درجے میں اس بات میں کہ اس کے لئے افترینوں اس بات نہیں ثابت کیا جا سکتا کیونکہ مفرد جو ہے جا آنی زیدن راکی بن راکی بن میں اس تین آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ وہ تو مفرد ہے اکیلا ہے منصوب ہے معلوم ہوئے کسی سے جڑ رہا ہے نیا جملہ یہ افترینوں کوئی کلام نہیں ہو رہا تو تین چیزیں انہوں نے ذکر کی ایک یہ کہ اس کو معمول بنانا بھی ممکن ہو حامل کے لئے اور اس کے ساتھ ملانا بھی صحیح ہو اور اس کو مفرد کی تعویل میں لینا بھی صحیح یہ تین چیزیں ہو تو اس صورت میں وہ کو نہیں لائے جاتا لیکن اگر یہ تین چیزیں نہ ہو سکیں تو پھر اسی صورت میں آپ وہ ہوا راکی بن کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں معلوم ہوا آپ اس کو وہ ہوا راکی بن آپ نے کہا راکی بن نہیں کیوں نہیں کہا راکی بن کہ آپ کے لئے ممکن نہیں تھا کیا کرنا اس کو مفرد بنانا ممکن نہیں تھا اور مفرد بنانا اس کو معمول بنانا تین چیزیں تھی نا آپ کے لئے اس کو معمول بنانا ممکن نہ تھا آپ کے لئے اسے ساتھ ملانا اس بات اور نفی میں ممکن آپ کو اس کے مفرد کے درجے میں اتارنا ممکن اسی لئے تو آپ نے دوبارہ ہوا زید یعنی ذلحال کی ضمیر دوبارہ ذکر کی ورنہ اس کی ضمیر کے ذکر کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ ضمیر کا ذکر کرنا اسی طرح ہے جیسے آپ نے اس کے نام کو دوبارہ ذکر کر دیا اور نام کو تو دوبارہ ذکر معلوم آپ نئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی صورت نہیں تھی مفرد بنانے کی تو اب آپ دوبارہ اسم لے کر آئے ہیں تو یہ کس کی طرح ہوا ہوا یوسری ہو یا ہوا راکبون کس کی طرح ہوا زیدون راکبون کی طرح ہوا تو یہاں استیناف آیا مالانا اور اسی طرح یہ کس کی طرح ہوا عمرن راکبون اس کی طرح ہو گیا مالانا تو لہٰذا یہ نیا کلام آیا جب نیا کلام کی تذکورت بن گئی تو اب ربط کیلئے واغ کا لانا واجب ہے معلوم ہوا کہ جملہ اسمیاں جب اس قسم کا جملہ ہو کہ شروع میں کیا ہو ضمیر ہو ذلحال کی یا اسی کا اسم دوبارہ ہو یا غیر اسم دوبارہ ہو اور اس کی تعویل مفرد کے ساتھ کرنا بھی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں واغ کا لانا واجب ہے الا یہ کہ کسی تعویل اگر نہ آئے تو کوئی تعویل ہوگی وہاں پر مالانا یعنی مفرد بنانا ممکن ہوگا یا تشبیح ہوگی کے ساتھ واغ عطف کے ساتھ تشبیح بعض مواقع میں واغ عطف کا لانا ممکن نہیں ہوتا تو واغ حالیہ بھی کس کی طرح ہے واغ عطف کی طرح ہے ایک جیسے ہیں یا نہیں ہیں دونوں ایک جیسے ہیں بھئی واغ عطف بھی وصل کے لئے آتا ہے یہ بھی وصل کے لئے آتا ہے تو یہ واغ حالیہ کے مشابہت ہے واغ عطف کے ساتھ اور بعض جگہ واغ عطف کا لانا ممکن نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر واغ حالیہ کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر شیخ عبدالقاہر نے آپ کے یہ بھی بتلایا کہ علاق قطفیہی سیفن جیسے جملے جگہ حال واقع ہو یعنی ہے تو جملہ اسمیہ لیکن اس سے پہلے کیا ہے جے اس سے ظرف جار مجرور اس پر مقدم ہے اور مقتدہ مؤخر ہے تو اس میں بھی اکثر کیا ہے وہ کو ترک کیا جاتا ہے وہ کو ترک کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ شیخ عبدالقاہر یہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں وہ اسم جسے آپ وہ جو ظرف ہے جس سے ظرف نے متعلق ہونا ہے وہ آپ اسم نکالتے ہیں اور اس میں مثلاً کیا تھا علیہ سواد علیہ خبر مقدم ہے اور سواد مقتدہ علیہ سے پہلے ثبتہ بھی نکال سکتے ہیں اور ثابت بھی تو ثابت خبر مقدم اور سواد اس کا مقتدہ موقع لیکن لیکن ایک اور ترکیب بھی ہے کہ ثابت ان کو کیا کیا جائے بھئی ثابت ان کو عامل بنا دو آگے جو سواد آ رہا تھا اس کو مقتدہ نہ بناو بلکہ کیا بناو ثابت ان کے لئے فائل بنا دو کیا بنا دو ثابت ان کے لئے فائل بنا دو کیونکہ یہاں ذرف اعتماد کر رہا ہے ماں قبل پر کس پر کر رہا ہے ماں قبل پر اعتماد کر رہا ہے اور جب ماں قبل پر اعتماد ہو یہاں ذلحال پر اعتماد ہے تو اپنے ماں بات کو رفع دے سکتا ہے اگر اعتماد نہ ہو تو نہیں دے سکتا پورا سمجھ میں آئی بھئی سمجھ تو معلوم ہوا مولانا علی سواد یہاں پر نکالا ثابت اور ثابت نے سواد کو رفع دیا تو ترکیب یوں ہی مولانا ثابت ہے مجھ پر کیا سیاہی تو ثابت ثابت کے لئے کیا بن گیا فائل بن گیا تو یہ مفرد کا مفرد رہا تو یوں بن گیا کلام ثابت کیا بن گیا ثابت بن گیا کلام مولانا تو کہتے ہیں خصوصاً اس مقام پر مناسب یہ ہے کہ اس میں فائل کی تقدیر میں لیا جائے اور آگے اس کو مقتدانہ بنائے جائے بلکہ کیا کیا جائے خصوصاً فائل بنائے جائے ہاں اگر فیل ماضی کو مقدر نکال جائے تو پھر کیا ہے پھر ووکا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز لیکن ووکا نہ لانا کیا ہے کثیر ہے ووکا نہ لانا کثیر ہے حلامت افتازانی اس پر رد کر رہے ہیں بھئی کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر ہی خاص طور پر اس میں فائل نکالا جائے ذرخ کو کیا کیا جائے فائل نکالا بھئی کیوں فائل نکالا جائے کیا وجہ ہے آپ کو وجہ ذکر کرنی چاہیے تھی کر آپ کہتے ہیں یہ مفرد کا مقام ہے تو خبر بھی مفرد کا مقام ہے صفت بھی مفرد کا مقام ہے وہاں بھی جو ذرف آجائے ان کو بھی کس کے ساتھ مقدر نکالنا چاہیے اس میں فائل کے ساتھ نکالنا چاہیے تو علامت افتازانی نے پھر دوسرا جواب دیا اس کا کہ نکالیں یا آپ ثابت نکالیں ثابت نکالنے کی صورت میں صرف دو صورت ہیں مولانا یا ثواد ان کو ثابت ان کی لئے فائل بنا دیں تو یہ مفرد کا مفرد رہے گا اور جب مفرد ہے تو وقا نلانا واجب اور یا آپ مولانا کیا کریں ثابت ان کو نکال کر خبر مقدم بنا دیں اور ثواد ان کو کیا کر دیں مبتدہ مؤخر تو پھر اس صورت میں جملہ اسمیہ بن گیا اور جملہ اسمیہ کیا ہے اس میں کبھی وقا لائے جاتا ہے اور کبھی وقا چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جملہ فیلیہ میں آپ یا تو ماضی نکالیں گے یا مزارے نکالیں گے ماضی کے اندر وقا بھی لائے جاتا ہے اور کبھی ترک کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ مزارے نکال لیتے ہیں یا تو اس صورت میں مزارے کے اندر وقا نہ لانا واجب ہے معلوم دو صورت میں وقا نہ لانا واجب ہے اور دو صورت میں وقا نہ لانا جائز ہے تو چار صورت میں جواز آگیا ترک واؤ کا کیا گیا چار صورت میں ترک واؤ آگیا دو میں وجوب دو میں جواز بھئی تو اسی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے ترک واؤ ہوتا ہے اس قسم کی ترکی واؤ میں اور پھر انہوں نے یہ بتلا ایسا کہ ترک بہتر ہے اس صورت میں جب کہ جملہ اسمیہ حالیہ پر کوئی ایسا حرف داخل ہو جائے جس سے ایک نوع کا ارتباط آجائے کچھ تعلق آجائے ماں قبل سے جب تعلق آجائے تو پھر اس واؤ کو لانے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو حضب کرنا بہتر ہے اسی طرح کبھی کبھار ترک بہتر ہوتا ہے جب کہ جملہ اسمیہ کیا بنے والانا حال بن رہا ہے اور اس سے پہلے ایک اور حال ہے اس سے پہلے ایک اور حال ہے والانا تو وہ جو حال پہلے ہے وہ مفرد ہے اور مفرد حال سے پہلے تو وہ نہیں آتا تو آگے جو جملہ اسمیہ حالیہ آرہا ہو جائے دونوں کے اندر پہلے حال مفرد آرہا ہے پھر حال آرہا جملہ اسمیہ دو حال آرہے حال مفرد میں وہ نہیں تو جملہ اسمیہ بھی وہ کا تر کیا ہو گیا بہتر ہوا الباب استامین الاجاز وال اتنا وال مطاوات یہ آٹھویں باب ہیں مولانا فن اول علم معانی کا آخری باب ہے اجاز اتنا مطاوات اجاز کہتے ہیں مولانا مطاوات کہ جتنے الفاظ ہوں اتنا مانا ہو اس کو کیا کہتے ہیں مطاوات اجاز کہتے ہیں الفاظ تھوڑے ہیں اور مانا کیا ہے زیادہ ہے اس کو کہتے ہیں اجاز اور اتنا کہتے ہیں مولانا کہ الفاظ زیادہ ہیں اور معانی کم ہے تو مطاوات کس کو کہتے ہیں کہ لفظ اور معانی اور اجاز کس کو کہتے ہیں معانی زیادہ اور لفظ تھوڑے اور اتنا لفظ زیادہ ہو اب علامہ سکاکی کے عبارت شروع میں ذکر کریں گے علامہ سکاکی نے ذکر کیا کہ اجاز اتنا وغیرہ کی کوئی تعریف کرنا نممکن ہے اجاز اتنا کی تعریف کرنا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ یہ امور نسبیہ میں سے ہیں تضایف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تضایف ہوتا ہے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوب ہوتا ہے یہ امور نسبیہ میں سے ہیں کیونکہ جب کہیں کہ یہ کلام موجز ہے موجز یعنی مقتصر ہے مقتصر ہے تو یہ مقتصر کسی اعتبار سے ہوگا کسی دوسرے لمبے کلام کی نسبت ایک کلام ذرا لمبا ہے ایک کلام چھوٹا ہے تو کیا کہیں گے یہ کلام کیا ہے موجز ہے مقتصر ہے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو کیا بنایا موجز قرار دیا اور اس کلام کو دوسرے کلام کو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا قرار دیا موتنب قرار دیا تو یہ کس میں سے امور نسبیہ میں سے ہے تو علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ امور نسبیہ میں سے ہے لہذا ان کی تعریف کرنا ممکن نہیں یعنی مقدار تیک کر دینا کہ اتنی مقدار میں الفاظ آئے اس جگہ تو یہ اجاز ہے اس سے زیادہ آئے تو مساوات ہے اس سے زیادہ آئے تو اتناب ہے یہ نممکن ہے ممکن نہیں ہمارا سورة سمجھ میں آ رہی ہے اجاز میں لفظ توڑے ہیں مساوات میں کچھ زیادہ ہیں اتناب میں اس سے زیادہ تو علامہ سکاکی کہتے ہیں یہ تیہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ بتل آئے جائے اتنے لفظ آئے تین لفظ آگئے تو اجاز اس جگہ پر چار لفظ آگئے تو مساوات پانچ آگئے تو اتنا یہ نہیں تیہ کر سکتا کوئی کہ یہاں اتنے الفاظ والا اجاز ہے اتنے الفاظ والا مساوات ہے اتنے الفاظ والا اتنا ہے یہ تین کیا سکتا لہذا ان کی مقدار کی تعین کرنا ممکن نہیں مگر یہ کہ تختیق کو ترک کر دیا جائے تختیق اور تعین کو کیا کر دو اور عرف پر اس کا دار و مدار ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے عرف پر ہے دیکھئے یہاں تک قول السکاکی و علام السکاکی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسع فرمات ام ال اجاز وال اتناب اجاز اور اتناب جو ہیں فلقون ہما نسبی یعنی اس وجہ سے یہ دونوں کیا ہیں نسبی ہیں اے من الامور نسبی اس لیے کہ یہ کیا ہے مارانا یعنی وہ جن کا تعلق ملانا ان امور کا تعلق بالقیاس اے بن نسبت الى تعقل شئین آخر کس نسبت سے ہے دوسری شئے کہ تعقل کی نسبت سے ہوتا ہے ایک ادرات ایک سمجھنا دوسرے کے سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے فَإِنَّ المُجَزَ اس لیے کہ مُجَز جو ہے اِنَّمَا يَكُونُ مُجَزًا وہ مُجَز ہے بن نسبت الى بھئے بھئے یہ کلام میں کہتا ہوں یہ کلام مُجَز ہے مختصر ہے معلوم ہو اس کے مقابلے میں کوئی لمبا تو میں کہتا ہوں یہ کلام مُجَز ہے اس کے مقابلے میں اور یہ کلام مُطنب ہے اس کے مقابلے اس لیے کہ مُجَز جو ہے بن نسبت الى کلام ازیدہ من یہ نسبت کرتے ہو ہے اس کلام کی طرف جو اس سے زیادہ ہو وَقَدَل مُطنب مُطنب ہوتا ہے بن نسبت الى ما اُن قَسُم مِنْهُ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو کیا ہے جو اس سے کم ہے تو یہ امور نسبیہ میں سے ہونے کی وجہ سے لَا يَتَيَسَّرُ الْقَلَامُ فِيهِمَا کلام کرنا ان میں آسان نہیں ہے آسان نہیں بمانے ممکن نہیں ہے ان میں کلام کرنا خود علامہ سخت تضانی آگے آپ کو بتلائیں گے لَا يُمْكِنُ کے ساتھ اس کی ترجمہ بیان کریں گے یعنی ممکن نہیں ہے کلام فِيهِ مَا کِس میں ان دونوں کے اندر کن میں اجاز اس نام میں مگر یہ تحقیق کو کیا کر دیا جائے ترک دیا جائے وَتْتَعِين اور تَعِين کو بھی لَا يُمْكِنُ تَنسِسُ یعنی ممکن نہیں ہے سراحت کرنا على اس بات فَرَ اَنَّ حَاظَ مِقْدَارَ مِنَ الْقَلَامِ اِجَازُن وَذَلِكَ اِتْنَابُن بھئی اس بات کی سراحت کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ بتلائے جائے یہ کلام کیا ہے موجز ہے اور یہ کلام کیا ہے مُتنب ہے سراحت کرنا ممکن نہیں اس لئے کہ بہت سے کلام موجز دیکھئے بھئی یہ کلام ہے کتنے الفاظ ہیں تین الفاظ یہ کلام ہے اس میں دو ہیں یہ ہے اس میں کتنے ہیں چار آپ درمیان والے کو دیکھو اس کی طرف نسبت کریں تو یہ کیا ہے موجز اس میں زیادہ ہے اور اس میں کیا ہے تو یہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے موجز لیکن اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ مطنب ہے کیا ہے کیونکہ اس سے بھی کم ہے تو بسا ایک کلام ایک کلام کی نسبت سے موجز ہوتا ہے اور دوسرے کلام کی نسبت سے مطنب ہوتا ہے اس لئے ممکن ہی نہیں ہے خراہت کرنا اس ربعہ کلام موجز اس لئے کہ بہت کلام موجز جو ہیں مطنب ہوتے ہیں بن نسبت الہ کلام آخر دوسرے کلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلا عقص اور اس کا عقص ہوتا ہے کبھی ایک کی طرف موجز ہوتے ہیں دوسرے کی طرف متنب تو دوسرے کی طرف موجز وَالْبِنَاءِ عَلَىٰ عَمْرٍ عَرْفِيٍ بِنَاء کا عطف ہے ترک پر ترک پر ترک کو ہٹا کر یہاں بنا لگائیں پھر پڑھیں اور ممکن نہیں ہے کلام کرنا ان دونوں کی تعریف میں إِلَّا بِالْبِنَاءِ عَلَىٰ عَمْرِ عَرْفِيٍ مگر یہ کہ بنا کی جائے کس پر عمرِ عَرْفِي پر عمرِ عَرْفِي مگر یہ کہ بنا کی جائے ایسے عمر پر جس کو کون جانتے ہیں اہلِ عَرْفِي جانتے ہیں معلوم ہوا علامت سقاقی کیا فرماتے ہیں کہ ایجاد اتناب وغیرہ کی کوئی تاریخ ممکن اس کی مقدار بیان کرنا کہ یہ مقدار ہوگی تو ایجاد اس سے زیادہ ہو گیا تو مصابات اس سے زیادہ ہو گیا تو متناب ایسا کا نممکن نہیں ہے ہاں کہتے ہیں اور ممکن نہیں ہے سوائے اس کی بنا آپ کر دیں عمرِ عَرْفِي پر اس کا دار و مدار کس پر ہے عُرْفِ پر ہے عُرْفِ سے مراد جی کہ جس کو اہلِ عُرْفِ والے جانتے ہیں عمرِ عُرْفِ سے کیا مراد ہے جس کو اہلِ عُرْفِ والے یعنی مثلاً عُرْفِ پر دار و مدار یوں ہے مالا نا کہ مثلاً عُرْف میں جب کسی سے بیماری کا پوچھا جائے تو کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسی سے خیریت پوچھی جائے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسی سے فلان کام کہا جائے تو کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اب آپ نے جو علام کیا ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں اگر آپ نے بھی عُرْف میں چار الفاظ استعمال ہوتے تھے آپ نے تھوڑے استعمال کیے تو یہ کیا ہے ایجاز اگر آپ نے زیادہ کر لیے تو اتناب اور اگر آپ نے برابر کر لیے تو مصابات سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو عُرْف کے اندر وَهُوَ مُتَعَارَفُ الْأَوْسَات یہ عمرِ عُرْفی کیا ہے کہتے ہیں مُتَعَارَفُ الْأَوْسَات ہے مُتَعَارَفُ عُوْسَات کیا معنی ہے اللَّذِينَ لَيْسُ فِي مَرْتَبَةِ الْبَلَاغَتِ وَلَا فِي غَيَةِ الْفَحَاحَتِ عُوْسَات کیا معنی ہے متوسط درجے کے لوگ جو نہ تو بلاغت میں بڑے ماہر ہوں اور نہ ہی بلاغت کلام میں تکلم میں اس درجے کے اُس پہ گرے ہوئے ہوں کہ پوری طرح بات ہی نہ کر سکیں متوسط درجے کے لوگ جو عرف میں ہوتے ہیں نہ تو بڑے بلیغ ہیں جو کیا ہے کلام کے اندر نکاز کی رعایت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کی کلام سے وہ عاجز ہیں کہ پوری طرح معنی مراد کو ادا ہی نہیں کر تو متوسط جو معنی مراد کو ٹھیک طریقے سے بس ادا کر دیتے ہیں احراب کی رعایت رکھتے ہیں صرف نحو کی رعایت رکھتے ہیں بس باقی کہاں مبتدہ کو حضب کرنا ہے کہاں ذکر کرنا ہے کہاں قید لانی ہے ان چیزوں کی رعایت بس صرفی نحوی لغوی باتوں کا خیال رکھتے ہیں معنی مراد کو ادا کرنے کے لئے تو وہ اوساط مراد ہیں تو اوساط سے کیا مراد ہیں وہ متوسط لوگ اللہزین اللہیت فی مرتبت البلاغت جم بلاغت کے مرد درجے میں نہیں ہوتے ولا فی غایت الفہاہت کہتے ہیں عجزان کلام کلام سے عاجز ہونا زبان کا بند ہونا رکھ جانا اور عجز میں انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں کلام کے عجز میں کیا کی بات انہوں نے علامہ سکا کی نے کہ ایجاد اتنا مساوات میں بنا کس پر ہے عمر عرفی پر ہے اور عمر عرفی کیا ہے متعارف متعارف الاوساط ہے کیا ہے یہ جو متعارف ان کے کلام کا نام متعارف رکھ دیا سمجھ میں آیا بھئی عور سات متوسط درجے کے لوگوں کا جو متعارف ہے جانا ہوا کلام ہے کیا ہے جانا ہوا کلام ہے وہ جانتے ہیں اس موقع پہ اتنے لفظ لانے اس بات کو کرنے کے لئے اتنے لفظ لانے ہیں اس بات کو پوچھنے کے لئے تین جملے ذکر کرنے اس کے لئے ایک کرنا ہے اس کے لئے دو کرنے ہیں تو یہ متعارف الاوسطات وہ کلام ہے مالانا معلوم ہوا علامہ سکاتی نے معیار قرار دیا ایجاز کا کس کو معیار قرار دیا متعارف الاوسطات کس کو متعارف الاوسطات کیونکہ متعارف الاوسطات معیار ہے اس پر اپنا کلام رکھ کر پرکھ لیں اگر کم ہے تو اجاز زیادہ ہے تو اتنا یہ ایک پیمانہ ہے آگے دوسرا پیمانہ بھی ذکر کریں گے دیکھئے متعارف الاوسطات کا خود بتلا رہے ہیں یعنی ان کا وہ کلام ہے فی مجر مجر مزدر ہیں والانا اور یہ اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف اضافت ہو رہی ہے اور عرف مراد عادت بھئے عادت کر لیں عادت بھئے یا عرف تو عادت مراد تو یوں بن جائے اور مجر ممانہ جاری کے ہے مصدر ممانہ اس میں فائل کے ہے فی عرف ہم جاریتی فی عرف ہم جاریتی یعنی ان کا کلام ان کی یعنی ان کا کلام فی عادتی ہم ان کے عرف میں جاریتی وہ عرف جو جاری ہے فی تاتیت المعانی کس کے اندر معانی کے یعنی ان کا وہ کلام جو ان کے عرف کے مطابق ہوتا ہے معنی مراد کی عدائی میں عرف میں جیسے وہ استعمال کرتے ہیں وہ متعارف الاوسطات ہے معنی ادا کرنے کے لئے عند المعاملات والمحاورات کب مولانام آپس میں معاملات کرتے وقت اور آپس میں محاورات بات چیت اور گفتگو کرتے وقت جو وہ باتیں کلام کر لاتے ہیں وہ مراد ہے اور یہ جو کلام ہے متعارف الاوسطات یہ کوئی بلیغ لوگوں کا کلام ہے متوسط درجہ کے متوسط درجہ اور یہ نکات کی رہائت رکھتے ہیں نہیں لہذا ان کا کلام نہ محمود ہے نہ مضمون ہے نہ اس کی مدہ کی جائے گی اور نہ اس کی مضمت کی جائے گی مدہ اس لیے نہیں کی جائے گی اس لیے کہ مختزہ حال کے رعایت ہوتی تو مدہ کی جاتی بلاغت میں اس کا کچھ درجہ ہوتا اور نیز مضمت بھی نہیں کی جاتی مضمت اس لیے نہیں کی جائے گی کہ معنی مراد تو یہ پوری طرح آدھا کر رہے ہیں معنی مراد کیا کر رہے ہیں اس کی مدہ نہیں کی جائے گی یعنی جب اوساط اس کو کریں پھر مدہ نہیں کی جائے گی لیکن اگر بلیغ آدمی یہی کلام کرتا ہے تو پھر مدہ کی جائے گی کیونکہ بلیغ نے اگر کیا ہوگا یقینا اس نے نکات کی رہایت رکھی ہو فی باب البلاغت بلاغت کے باب میں نہ رکھنے مقتضی احوال کی رہایت کے ایزا منہ ان سے یعنی اوساط سے لئن غرض اس لئے کہ ان کی غرص جو ہوتی ہے کن کی غرص بھئی اوساط اوساط کی غرص تادیت اصل المعنی وہ اصل معنی کی ادائیگی ہوتی ہے بدلالت وضعیت بدلالات وضعیت کس کے ساتھ دلالت اس لفظ کو اس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اس کی مطابق استعمال کر لیتے ہیں وَالْفَاظِن مَالَا یہ عطف ہے دلالات پر بدلالات وضعیت وَبِالْفَاظِن اور الفاظ کے ساتھ طیف قانت جیسے بھی وہ مَالَا وَمُجَرَّدِ اس کا عطف بھی الفاظ پر کر لیں مَالَا کا محض آپس میں جو یعنی ان کی غرض ہوتی ہے مَا اصل معنی کو ادا کرنا محض الفاظ کو جوڑنے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں محض الفاظ کو جوڑ کر کیا کرتے ہیں معنی مراد کی ادای کی کرتے ہیں معنی مراد کی سمجھ میں آیا بھئی نکات وغیرہ کو وہ نہیں دیکھتے بس الفاظ کو جوڑا اور اپنے معنی کو کیا کر دیا ادا کر دیا تو یہ جو ہے ان کا الفاظ یہ معلوم ہوا یہ جو کلام کرتے ہیں اس میں دو صفات آگئیں ایک الفاظ الفاظ ہوتے ہیں دوسری کیا دلالت بھی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے دلالت بھی کرتا ہے تو مالا ان کا کلام حیوانات ہیوانات کی جو آوازیں ہیں ان میں الفاظ ہوتے ہیں الفاظ بھی نہیں ہوتے نیز اس میں دلالت ہوتی ہے معنی مقصود پر دلالت بھی نہیں ہوتی مالانا تو یہ اس وجہ سے یخر جو یہ محض تعلیف اور نکال دیتی ہے حاضر میر راج ہے الفاظ کو یخر جو ہا ان الفاظ کو نکال دیتی ہے نعیق کیا ہے بھئی وہ چروہے کی آواز ہے یا کوئے کی آواز ہے کوئے کی آواز میں کوئی الفاظ ہوں گے اسی طرح چروہہ جو بکریوں کو چراتا ہے اس میں بھی الفاظ نہیں ہوں گے یا اگر ہوں بھی یہاں مراد مطلق حیوانات کی آوازیں ہیں مطلق حیوانات تو مطلق حیوانات کے حکم سے نکل گیا کیونکہ مطلق حیوانات کی الفاظ میں کیا ان کی آوازوں میں نہ الفاظ ہوتے نہ دلالت ہوتی ہے اور یہ متوسط شخص کا کلام ہے اس میں الفاظ بھی ہوتے ہیں اور دلالت بھی ہوتی ہے تو یہ مرانہ اس کی مضمت نہیں کی بس اجاز جو ہے علامت سکا کی فرما رہے ہیں اجاز جو ہے اداء المقصودی وہ مقصود کو اداء کرنا ہے بی اقل من عبارت المتعارف متعارف یعنی متعارف سے کون سا مراد ہے اب جو گزر متعارف مقصود کو اداء کرنا ہے متعارف کی عبارت سے کم متعارف کی متعارف الاوسط تو جان لیا بینا جو عرف میں جو کلام استعمال کرتے ہیں اس کلام سے جو بھی کلام کم ہوگا اس کو کیا کہیں گے اجاز یہی بات کریں اجاز اداء کرنا ہے مقصود کو متعارف سے کم الفاظ کے اکثر منہ اور اتناب اداء کرنا ہے ان الفاظ کو ان سے اداء کرنا ہے مقصود کو ان سے زیادہ الفاظ کے ساتھ سم مقال اچھا سم مقال الاقتصار جی اس سے زیادہ عبارت کے ساتھ سم مقال الاقتصار لکون نسب یا جو فی تارتا الام سبق یہ ایک نیا میں آئیار ذکر کر رہے ہیں بھئے یہ مقام ذرا مشکل ہے بھئے یہ توجہ سے سمجھ نا علامہ سکاکی نے کہا کہ ایجاد اتنا مطابعت کا کوئی تائین اس کی نہیں کی جا سکتی بس صرف کیا کرو اس کے لئے پیمانہ متعارف الاوساط ہے متعارف الاوساط سے جو کم الفاظ آئے ہیں تو یہ کیا ہے ایجاد تو معیار متعارف الاوساط ہے یا کہتے ہیں معیار مقام ہے یعنی مقتضی حال ہے معیار کیا ہے مقتضی حال ہے مقتضی حال تقاضہ کر رہا تھا پانچ الفاظ کا ایک معنی کی ادائی کی کے لئے آپ نے اسی کو چار سے ادائی کر دیا یہ کیا کہلائے گا ایجاد کہلائے کیا کہلائے گا سورت سمجھ میں آگئی تو پہلا پیمانہ کیا تھا متعارف الاوساط دوسرا پیمانہ کیا ہے مقتضی حال ہے اس سے کم ہونا چاہیے سم مقال افر اللہ مست فرماتے ہیں الاقتصار اقتصار سے مراد بھی ایجاز ہے مالانا تو یہ تفنن کے طور پر دو لفظ ذکر کیے دونوں سے ایک ایمانہ مراد ہے کہ ایجاز جو ہے لکونی نسبی چونکہ یہ امر نسبی ہے رجوع ماتصدق گزشتہ کی طرف بھئی ایلہ کونی عبارت المتعارفی بھئی پہلے ابھی کیا گزرا ہے ایجاز کا پتہ کبھی کس سے چلائیں گے وہی تو بات کہہ رہے ہیں اب جو وہ جو پیچھے گزرا ہے کبھی اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ایلہ کونی العبارت المتعارفی اکسار منہو اس بات کی طرف کے عبارت متعارف کی اس سے زیادہ ہے اور کبھی کبھر اختصار میں رجوع کیا جاتا ہے ایلہ اس بات کی طرف کونی المقام خلیقا کہ مقام جو تھا وہ لائق تھا بیاب ستا زیادہ تفصیل کا مم ما ذکرہ اس سے جو ذکر کی گئی اس سے بھئی یہ مقام ہے اور یہ چاہتا ہے اس کلام کو کتنے الفاظ سے ذکر کریں پانچ الفاظ آپ نے چار سے ذکر کر دیا یہ کیا ہے یہ ہی بات کر رہے کہ کبھی کبھار ایجاز میں رجوع کیا جاتا ہے اس بات کی طرف مقام لائق تھا آپ نے کتنے ذکر کیے چار اور مقام چاہتا تھا کہ اس مذکور سے زیادہ تفصیل یعنی پانچ ذکر کیے جائیں چار میں تفصیل ہے پانچ میں پانچ تو مقام چاہتا تھا یہ جو متقلم نے کلام کیا اس سے زیادہ تفصیل کو ذکر کیا جائے اور زیادہ تفصیل تو آپ نے ذکر کی نہیں آپ نے الفاظ تھوڑے کر دیئے تو یہ کیا ہو گیا اجاز ہو گیا اور کبھی کبھار اس بات کی طرف لوٹتا ہے کہ مقام جو تھا خلیقا لائق تھا بھی اب ساتھا اب ساتھ مانے مبسوط مالانا مبسوط یعنی مفصل وہ زیادہ زیادہ چاہتا تھا تفصیل ممہ ذکرہ اس سے جو ذکر ہوا اے مین الکلام اللذی ذکرہ المتقل بھئے مذکور سے کیا مراد ہے کہتے ہیں جو متقلم میں کلام کیا مقام چاہتا تھا پانچ الفاظ لاؤ متقلم میں کتنا ذکر کیے چار ذکر کیے تو یہ کیا ہے اس سے مراد متقلم کا کلام ہے مقام زیادہ چاہتا تھا مذکور سے اے من الکلام اللذی ذکرہ المتقلم اس کلام سے جس کو کس نے ذکر کیا متقلم نے معلوم ہوا اب غور کرو یہ مشکل عبارت اب آ رہی ہے کہ مقام تقاضہ کر رہا تھا زیادہ تفصیل کا کس سے زیادہ تفصیل کا کس سے زیادہ جو متقلم نے کیا ہے متقلم کتنے لفظ لیا مقام کیا تقاضہ کر رہا تھا اس سے زیادہ لے کر آ رہا پانچ یا چھے لے کر آ رہا تو معلوم ہوا ما ذکرہ سے کیا مراد ہے ما ذکرہ المتقلم جس کو متقلم نے ذکر کیا ہے جو متقلم نے لفظ بولے مقام کہہ چاہتا تھا اس سے زیادہ لفظ لانے چاہیے تھے اللہ ما خلق خالی نے کہا ما ذکرہ سے مراد کلام متعارف ہے کیا مراد ہے متعارف الاوسطات مراد ہے یعنی مقام تقاضہ کر رہا تھا کہ زیادہ تفصیل ہونی چاہیے کس سے زیادہ متعارف پہلے تو تھا نا مم ذکرہ جو مذکور مراد لو متعارف مراد لو تو علامہ خلق خالی فرماتے کہ مقام تقاضہ کر رہا تھا زیادہ تفصیل کا کس سے زیادہ تفصیل کا متعارف الاوسطات سے زیادہ تفصیل کا تقاضہ کر رہا وَتَوَحَمَ بَعْضُهُمْ یعنی وَهَمْ کیا بَعْض علماء نے اَنَّ الْمُرَادَ بِمَا زُكِرَا کہ مراد ما زُكِرَا سے متعارف الاوسطات وہ کیا ہے وَهُوَ غَلَطٌ اور یہ غلط ہے لائقصہ یہ بات مخفی نہیں ہے حَلَى اس شخص پر مَنْ لَهُ قَلْبٌ جس کے لئے کیا ہے جس کے عقل ہے وَاَوْا الْقَسْزَمْهَا یا اسکان لگائے یعنی غور سے سنا تو یہ بات اس پر مخفی نہیں رہے گی وَهُوَ شَهِيد اس حال میں کہ وہ گواہ تھا اس حال میں گواہ تھا تو یہ بات اس پر مخفی نہیں رہے گی کہ یہ علاماء خلقالی نے جو ما زُكِرَا سے مراد متعارف الاوسطات کیا ہے یہ صحیح یہ مولانا علاماء تفتہ زانی علاماء تفتہ زانی جو عبارت لے کر آئے اس میں انہوں نے اختباط کیا اختباط کہتے ہیں اپنے کلام نظم یا نصر کے اندر قرآن یا حدیث کا چکڑا لے آنا اور یہ نہ بتانا کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے تو دیکھئے یہاں پر سورہ قاب کی یہ آیت انہوں نے ذکر کی نصوی اصل آیت کیوں ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْاَلْقَسَّمَ وَهُوَ شَهِيد تو اس میں سے کچھ حصہ لے لیا اور یہ بتلایت یہ قرآن کی آیت ہے نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اختباس تو قرآن یا حدیث کو کچھ ذکر کرنا کلام کے ساتھ ملا کر اور نہ بتلانا اس کو کیا کہتے ہیں اختباس کہتے ہیں بھئی تو علامت افتازانی ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ یہ ماں ذکرہ سے کیا مراد ہے متقلم کا کلام مراد ہے اختی نے دو میعیار بتلائے کہ ایجاز کا میعیار کیا ہے متعرف الاوساط ہے متعرف الاوساط سے کم ہو تو ایجاز ہے ورنہ ایجاز دوسرا پیمانہ بتلایا مقتضی حال مقتضی حال سے کم ہے کلام تو ایجاز ہے ورنہ ایجاز نہیں تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا مم ماں ذکرہ یہ ماں ذکرہ سے مصنف نے شارح نے کیا مراد دیا بھئی متقلم کا کلام مراد دیا کہ متقلم کا جو کلام ہے وہ مقتضی حال سے کیا ہو کم ہو بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ متقلم کا کلام مقتضی حال سے کم ہو مقتضی حال سے کسے کم ہو اور وہ مقتضی حال ایسا ہے جو مفصل ہے کس سے مدارف الاؤسات سے خرابی لازم آئی انہوں نے کیا کہا بھئی ماں ذکرہ سے کیا مراد دیا مدارف الاؤسات مراد یہ معلوم ہوئے مقتضی حال وہ مفصل ہے کسے متعرف الاؤسات تو اصل دار و مدار تو ہے مقتضی حال پر آپ کا کلام مقتضی حال سے کم ہے تو ایجاز ہے ورنہ ایجاز لیکن یہ مقتضی حال مفصل ہے کسے متعرف الاؤسات یعنی متعرف الاؤسات اس سے کم ہونا چاہیے متعرف الاؤسات اس سے ایسا مقتضی حال جو متعرف الاؤسات سے مفصل ہے اس سے کم کلام لاؤ تو یہ کیا ہے ایجاز ہے صورت صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں مشکل بات ہے بھئی اچھی طرح سمجھ لوگ ہیں کیا ذکر کیا دوسرا پیمانہ ذکر کیا مقتضی حال کہ متقلم کا کلام مقتضی حال سے کیا ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے لیکن یہ جو مقتضی حال ہے یہ خود متعرف الاوفاد سے کیا ہو مفصل ہو کیا ہو آپ دیکھو بھئی کیا صورت بنائے بھئی کلم دو بھئی دیکھو بھئی ایک یہ کلم ہے بھئی ایک چھوٹا کلم دو یہ دہ دیکھو بھئی یہ مصنف کہتے ہیں یہ ہے مقتضی حال آپ کا کلام اس سے کم ہے تو ایجاز ہے ورنہ ایجاز لیکن یہ جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کلام اس سے کیا ہونا چاہیے کم ہونا دیکھ یہ خود اس متعارف الاوساط سے زیادہ ہے یہ کیا ہے اسے زیادہ یعنی مثلا متعارف تو یہ متعارف الاوساط اس سے کم ہوا اور یہ اس سے کیا ہوا زیادہ ہوا اور آپ کا کلام وہ بھی کیا ہے اس سے آپ کبھی تو ایجاز کی بات کر رہے نا ایجاز میں کیا ہوتا ہے آپ کلام بھی اس سے کم اور متعارف الاوساط بھی اس سے کم ہوا اب آپ کے کلام اور دونوں کم ہوئے تو تین صورتیں ہیں یا تو آپ کا کلام متعارف الاوساط کے برابر ہوگا یا اس سے کم ہوگا یا اس سے رہنا اس کے تحت ہی ہے اس سے کم کم کی بات ہو رہی ہے اس سے کم کم رہتے ہوئے تین صورتیں ہوگئے نا کہ یہ آپ کلام بھی کم متعارف الاوساط بھی لیکن یہ دونوں آپس کے اندر آپ کا کلام متعارف الاوساط یا برابر ہوں گے یا آپ کلام کم ہوگا یا متعارف الاوساط سے آپ زیادہ ہوگا تین صورتیں آئی یا نہیں آئی مولانا تو آپ کا کلام متعارف الاوساط سے زیادہ ہوگیا تو پھر بھی کیا آ رہا ہے اجاز آ رہا ہے لہالان کہ پھر اجاز نہیں ہونا چاہیے صورت سمجھ میں آ گئی تو دیکھئے انہوں نے کہا کہ دوسرا پیمانہ مقتضی حال ہے دوبارہ بتا رہا ہوں دوسرا پیمانہ مقتضی حال ہے یہ مقتضی حال اس سے آپ کا کلام کیا ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے اور لیکن یہ مقتضی حال ایسا زیادہ ہے یعنی آپ کا کلام بھی کم ہے اور مطارف الاؤسات بھی اس سے کیا ہے کم ہے لیکن وہ صورت تو ذکری نہ ہوئی اگر یہ مقتضی حال مطارف الاؤسات کے برابر ہو ذکر ہوئی انہوں نے تو کہا زیادہ ہو میر وہ صورت بھی ذکر نہ ہوئی کہ یہ مقتضی حال یہ کم ہو اور مطارف الاؤسات اس سے کیا ہو تو یہ دو صورتیں بھی ذکر ایک یہ خراب الاظیم آئی مالانا اگر ماز ذکرہ سے کیا مراد لیا جائے مطارف الاؤسات مراد لیا جائے صورت سمجھ میں آگئی نیز اور خراب الاظیم آئی کیسے انہوں نے کیا کہا یہ مقتضی حال ہے مقتضی حال ایسا ہے جو کس سے زیادہ ہے مطارف الاؤسات سے زیادہ ہے اور آپ کے کلام اس سے کم ہے تو یہ کیا ہے اجاز اگر وہ صورت ہو کہ مطارف الاؤسات اس کے برابر ہو اور پھر آپ کا کلام اس سے کم ہو تو بھی اجاز ہے لیکن اس پر یہ تاریخ صادق نہیں یہ اس سے کیا ہوا نیز وہ صورت کہ یہ مقتضی حال ہے مطارف الاؤسات اس سے بھی زیادہ ہے اور آپ کا کلام اس مقتضی حال سے کم ہے کیا ہے کم ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہئے اجاز ہے یا نہیں یہ بھی اجاز ہونا چاہئے لیکن یہ اس کو داخل نہیں تین صورتیں ہیں یہ مقتضی حال ہے مقتضی حال یہ مطارف الاؤسات سے یا زیادہ ہوگا یا برابر ہوگا یا اسے کم ہوگا انہوں نے زیادہ ہونے کی بات تو کر دی مقتضی حال مقفصل ہونا چاہئے مطارف الاؤسات وہ صورت ذکر نہیں کی مطارف الاؤسات اس سے بھی زیادہ ہو اور یہ مقتضی حال ہے تو معیار ہے مقتضی حال اس مقتضی حال سے جو بھی کم ہوگا وہ کیا ہونا چاہئے اجاز ہونا موجز ہونا چاہئے لیکن آپ نے کہا جب مطارف الاؤسات بھی اس سے کم ہو پھر یہ اجاز ہے اگر مطارف الاؤسات اس کے برابر ہے پھر کم بھی ہو پھر بھی اجاز کی تاریخ اس پر صادق اس طرح مطارف الاؤسات اگر اس سے زیادہ ہو پھر کم بھی ہو پھر بھی اس پر آپ کی تاریخ صادق ہے چلیے چلیے یہ ایک خرابی لازم آئی سمجھ میں آیا دو خرابیاں ذکر ہوئیں ایک تو یہ کہ وہ برابر والی مطارف الاؤسات والی صورت بھی ذکر نہیں کی اور زیادہ والی بھی ذکر دوسری یہ خرابی لازم آئی کہ برابر ہونے کی صورت میں آپ کا کلام کم ہو وہ بھی اجاز ہوتا ہے حالانکہ وہ بھی اس میں داخل تیسری خرابی یہ لازم آئے گی اگر ہم ذکرہ سے مطارف الاؤسات لیں کہ تداخل آ جائے گا اجاز کی دونوں تعریف میں تداخل آ جائے گا اجاز کی پہلی تعریف کیا کی انہوں نے کہ اجاز اوسات متعارف متعارف سے کم ہو اجاز کیا ہو پہلی تعریف یہ کی نہیں تھی کہ اجاز کس سے کم ہو یعنی پہلا پیمانہ متعارف الاؤسات تھا اس سے کم ہے تو اجاز تو پہلی تعریف میں بھی متعارف الاؤسات آ گیا ثانی تعریف دوسری میں پھر کیا گیا ماذو کی راست لیں مراد ہوا متعارف الاؤسات تو اس میں بھی متعارف الاؤسات اس میں بھی متعارف اللہ صاحب تو آپ اس میں کیا ہے مرانہ دونوں کا صدا خل آ گیا سورہ سمجھ میں آ گئی بھئی وَهُوَ غَلَطٌ اور یہ غلط ہے لا يخفہ یہ مقفی نہیں ہے یہ بات حالا اس شخص پر من لہو قلب جس کی عقل ہے وَالْقَسْتَمَا اور جس نے کان لگا ہے وَهُوَ شَهِد اس حال میں کہ وہ گواہ تھا یعنی کما ان الکلام یوسف بالعجازی جیسے کہ کلام کو موصوف کیا جاتا ہے موجز ہونے کے ساتھ لکھاؤنی ہی اقل من المتعارفی اس وجہ سے کہ وہ متعارف سے کیا ہوتا ہے بھئی متعارف سے کم ہو تو کیا ہوتا ہے پہلی تاریخ کیا کی تھی متعارف سے کم ہو تو تو جب کلام کو موصوف کیا جاتا ہے ایجاز کے ساتھ بوجہ ہونے کم متعارف سے قضالک یوسف بھی اسی طرح کلام کو موصوف کیا جاتا ہے ایجاز کے ساتھ لکھاؤنی ہی اقل اس لیے کہ وہ کم ہوتا ہے مقتضی حال کے بحسب الظاہری کس اعتبار سے مقتضی ظاہر جتنا تقاضہ کر رہا اس سے کم ہوتا ہے کہتے ہیں یہ حسب الظاہر کیوں کہا یوں کہو مقتضی حال سے کم ہو کہتے ہیں نہیں بھئی مقتضی حال سے کم نہ کہو مقتضی ظاہر حال سے کیا ہو کم ہو البتہ باطن حال کے مطابق ہو کیونکہ مقتضی حال سے مطابقت ضروری ہے یا نہیں والا نہ بلاغت میں تو ضروری ہے اگر نہ ظاہر کے مطابق ہے نہ باطن کے مطابق ہے تو مطابقت نہیں ہے اور جب مطابقت نہیں ہے تو بلاغت ہے ہی نہیں جب بلاغت ہی نہیں ہے پھر موجز اور متنط ہونا یہ تو بلاغت کے بعد دیکھا جاتا ہے اس سے پہلے نہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا بِحَسَبِ الظَّاہِرِ اور ہم نے حَسَبِ الظَّاہِر کی قید لگائے لَوْقَانَ أَقَلَّ اگر یہ کم ہوتا مِمَّا اس کلام سے يَقْتَذِهِ الْمُقَامُ ظاہراً وَتَحقیقاً جس کا تقاضہ مقام کرتا ہے ظاہری اعتبار سے بھی اور تحقیقاً بھی یعنی باطنی اعتبار سے بھی اگر دونوں کے ساتھ مطابقت نہ ہوتی لَمْ يَكُن فِي شَئِم مِّنَ الْبَلاغتِ تو یہ بلاغت میں میں سے ہوتا ہی نہ والا نہ تو اجاز بھی اس میں نہ ہوتا مثال اس کی قول اللہ کا یہ قول ہے رَبِّئِنِّي وَهَنَ الْعَظَمُ مِّنِّي اے میرے پروردگار بے شک کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں مجھ میں یعنی میری ہڈیاں کیا ہیں یعنی میں ضعیف ہو گیا ہوں مقصد ہے ضعف کا بتلانا اس لیے کہ یہ کیا ہے والا نام یہ اتناب ہے بِالنِّسْبَتِ الْمُتَعَارَفِي کس کی طرح نسبت کرتے ہوئے یہ جو قرآن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا قول آیا رَبِّئِنِّي وَهَنَ الْعَظَمُ مِّنِّي آگے کیا ہے وَشْتَعَالَى وَشْتَعَالَى رَأْسُ شَعِبَا تو دیکھو بڑھاپے کا بیان ہو رہا ہے اور زکریہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر کیا کر رہا ہے شولے مار رہا ہے یعنی اس میں اب سفیدی آگئی ہے کیا آگئی ہے تو اب دیکھو یہ بڑھاپہ بیان ہوا لیکن عرف میں پیمانہ کیا رکھا تھا ہم نے عورت کو متعرف الاوسع متعرف الاوسعات میں اگر یہ کلام کہتا کوئی متوسط درجہ کا آدمی وہ یوں کہتا یاربی شیختو یاربی اے اللہ میں شیخ ہو گیا کیا ہو گیا شیخ ہو گیا یعنی بڑھا ہو گیا کیا ہو گیا تو بتائیے مالنہ یاربی شیختو میں تھوڑے الفاظ ہیں یا وہ آیت کے اندر معلوم ہوا اس میں تھوڑے ہیں اور اس سے زیادہ کر دیئے الفاظ تو یہ کیا ہوا اتنا ہوا کیا ہوا اگر اس سے کم ہوتا تو ایجاد ایجاد یوں ہو سکتا تھا مولانا یاربی شیختو میں کیا ہے یہ تو مطابعت ہے اگر آپ لے کر آئیں اس سے زیادہ ہوا تو اتنا یا کو حضب کر دیں یوں کہیں ربی شیختو یہ کیا ہوا ایجاد ہوا کیا ہوا ایجاد آپ سے یہ کلام موجز نہیں ہے بلکہ کیا ہے مطنب ہے لیکن مقتضی حال کے اعتبار سے یہ کلام کیا ہے موجز ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی بھئی اس لئے کے مقتضی حال تقاضہ کرتا ہے کہ بھئی تم اپنی جوانی کے ختم ہونے اور بڑھاپے کے نازل ہونے کو ذکر کر رہے ہو تو چاہیے خوب تفصیل سے اس کو ذکر کرو خوب تفصیل اور یہاں تو آئینوں نے ذکر کیا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں بلکہ تفصیل سے ذکر کرو اے اللہ میرے بازوں کی خوت بھی ختم ہو گئیں میرے بازوں کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں میرے قوم کی ہڈیاں بھی کمزور میری بینائی بھی کمزور وغیرہ اس طرح ذکر کیا جائے تفصیل چاہتا ہے لیکن اس میں تو کم ہے یہ کیا مالانا مقتضی حال کی نسبت سے یہی کلام کیا ہے اجاز موجز اور متعرف الاوساط کے اعتبار سے اتناب ہے وَعِجَازًا بِالنِّسْبَتِ لَمْ اِلَى مُقتضی المقامی اور اجاز ہے مقتضی مقام کی نسبت سے ظاہرا ظاہر کے اعتبار سے لِأَنَّهُ مقامُ بَيَانِ انقراضِ شَبَابِ اس لئے کہ یہ مقام ہے انقراض کا معنی گزر جانا شباب جوانی اس لئے کہ یہ مقام جوانی کے گزرنے کا بیان ہو رہا ہے اس مقام پہ اس لئے کہ جوانی کے گزرنے کے بیان کا مقام ہے وَإِلْمَامِ المشیبی المام کا معنی لاحق ہونا اترانا نازل ہونا مشیب بڑھاپا اور بڑھاپے کے لاحق ہونے کے بیان کا مقام ہے مناسب ہے کہ یہاں پر کلام کو بسیط یعنی مفصل کیا جائے غایت البست بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ فَلِلْإِجَادِ مَعْنَ یعنی تو ایجاد کے دو مانا ہیں مولانا ایجاد کے کتنے مانا ہیں ایک یہ کہ مطارف الاوساط سے کم ہو دوسرا کیا کہ مقتضی حال سے کم ہو اور بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهِن اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے عموم مِنْ وَجْهِ عموم مِنْ وَجْهِ کیسے عموم مِنْ وَجْهِ ایجاد کس کو کہتے ہیں جو مطارف الاوساط سے اور اسی طرح مقتضی حال سے کوئی ایسا کلام لیا جو مقتضی حال سے بھی کم ہو اور مطارف الاوساط سے بھی میں کہتا ہوں اب بتائیے مطارف الاوساط کیا تھا تو یہ اس سے بھی کم اور مقتضی حال اور تفسیر چاہتا تھا یہ اس سے بھی کم تو دونوں جمع ہو گئے دونوں کیا ہوئے جمع ہو گئے یا ربی قد شیخت یا ربی اب دیکھئے اس میں ایک لفظ بڑھ گیا تو مطارف الاوساط سے تو زیادہ ہو گیا لیکن اس سے کم ہے تو اجاز ایک اعتباد سے اب ہے دوسرے کے اعتباد سے اسی طرح ایک تیسری صورت بھی بیمانے کیا دو ہیں مختزحال اور مطارف دونوں سے کم ہو یہ مادہ ہے اجتماع کا صرف ایک سے کم ہو مولانا کیسے مطارف الاوساط سے اور دوسرا مختزحال سے کم ہو تین صورت آم وفی ہی نظر اور علامہ سکا کی اس قول میں نظر ہے بھئی علامہ سکا کی نے کہا تھا کہ یہ عمر نسبی ہے اور عمر نسبی کون سے ایجاد اور اتنا آپ لہذا اس وجہ سن کی تعریف کرنا ممکن نہیں کہتے ہیں بھئی یہ بات آپ کی درست نہیں عمر نسبی ہے تو کیا ہوا بھئی پھر بھی مطاعین ہو سکتی تھی مانا ہو یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ اس کے مانا کی تحقیق بھی کیا ہو مشکل ہو یہ ضروری نہیں اس کسیر ما یتحقق معانی الامور نسبیت اس لیے کہ بہت بسا وقت ثابت ہوتے ہیں معانی کس کے عمر نسبیہ کے معانی ثابت ہوتے ہیں وطور اور جانا جاتا ہوں ان کو بتعریفات ان ایسی تعریفات کے ساتھ تلیق و بہا جو ان کے مناسب ہوتی ہے کل ابو وال اخوت بھئی آپ نے کیا کہا ہے یہ امور نسبیہ میں سے ہونے کی وجہ سے ان کی تعریف کرنا بڑی مشکل بھئی ایسی بات نہیں ہے بہت بھی چیزیں امور نسبیہ میں سے ہیں لیکن ان کی کی جاتی ہے تعریف کی جاتی دیکھو حاشیر کے اندر عبوت کی کیا تاریخ یقون الحیوان متولدن من نطفت آخر من نوع من حیث ہوا کذالک بھئی من حیث ہوا حیوان کا پیدا ہونا دوسرے کے نطفے سے من نوع ہی اسی کی نوع میں سے من حیث ہوا کذالک اس حیث سے کہ وہ بھی ایسا ہو یعنی اس کے نطفے سے بھی آگے کوئی پیدا ہو اس کے نطفے سے بھی آگے تو اس کو کیا کہتے ہیں اب آپ کہیں گے عبوت کہیں گے مالانا اور اقوت کس کو کہتے ہیں بھائی کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی بھائی ہو جس کا بھائی نہیں ہے اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی جب بھائی آخر من نوع ہی ایک ہی نوع کے نطفے دونوں کا ایک ہی نوع کے نطفے سے پیدا ہو یہ دونوں کیا ہیں یہ اقوت ہے تو دیکھو تعریف ہوئی یا نہ ہوئی امور نسبی ہونے کے باوجود وغیرہم اکل عبوت وغیرہم والجواب جواب دے رہے ہیں علامت افتازانی علامت سکاکی کی بات کو کس نے رج کیا صاحب تلخیص نے علامت سکاکی کو یہ جواب دیں گے علامت افتازانی ان کی طرف سے کہتے ہیں والجواب جواب یہ ہے کہ اے صاحب تلخیص آپ کیا سمجھے علامت سکاکی کیا کر رہے ہیں یہ علامت سکاکی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف مشکل ہے نہیں آپ غلط سمجھے علامت سکاکی نے یہ کب کہا ان کی تعریف مشکل ہے علامت سکاکی نے کہا ہے اس کی مقدار متعین کرنا مشکل ہے کیا کہا ہے تعریف کو انہ نے کر دیا گئے کہا نہیں کہ متعارف سے کم ہے تو اجاز ہے کم نہیں ہے تو اجاز مختصر سے کم ہے تو اجاز ہے کم نہیں ہے تو اجاز انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تعین کرنا کہ اس مقام پر چار آنے چاہیے کتنے آنے چاہیے یہ تعین کرنا مشکل ہے انہو لن اجاز اجاز اتنا کے لئن ما دکرا بیان لی مان اہما اس لئے کہ وہ جو انہوں نے ذکر کیا تھا وہ ان کے معنی کا بیان ہی تو ہے معنی تو انہوں نے بیان کر دیا بل ارادہ بلکہ ان کا ارادہ ہے تعصور تحقیق و تعین کہ تعین اور تحقیق یہ مشکل ہے فی انہ حاد القدر اجاز اس بات میں کہ یہ مقدار ایجاز ہے اور یہ کیا ہے یہ متعین کرنا مشکل ہے اچھا جی پھر انہ نے کیا کہا بھئی علامہ سکاکی نے کتنے پیمانے بتائے تھے پہلا پیمانہ کیا بتایا دوسرا پیمانہ کیا بتایا کہتے ہیں یہ بھی بات آپ کی درست نہیں کیونکہ متعارف الاوساط آپ نے کہا متعارف الاوساط سے کم ہے اجاز ہے اجاز کہتے ہیں متعارف الاوساط کا پتہ ہی نہیں کس کا تو اس مقام پہ کتنے استعمال کرتے ہیں اس پہ کتنے کرتے ہیں اس پہ کتنے کرتے ہیں لوگ ہزاروں قسم کے لوگ ہیں آپ کو تائین ہی نہیں ہے کہ اس مقام پہ چار کرتے ہیں پانچ کرتے ہیں جب متعین ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اس سے کام ہے اجاز ہے اس سے زیادہ ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا آپ نے کہا نا کہ اس کی بنا تو کی جاتی ہے کسی جیس کا پتہ چل جائے لیکن یہ تو اور جہل آگے کیونکہ جب متعارف اللہ خات کہ نہیں پتہ تو دوسرے کا بطریق اولا پتہ ہی نہیں سم بنا وال متعارف یہ پھر جو آپ نے کہا کہ بنا کس پر ہے متعارف پر ہے وال بست الموصوف اور اس بنا متعارف پر ہے اور بست الموصوف اور وہ کلام مبسوط جو موصوف ہے اس بات کے ساتھ بھئے وہ کلام مبسوط مختصر حال کی بات کر رہے ہیں اجاز کس کو کہتے ہیں جو مختصر حال سے کم ہو تو کہتے ہیں آپ نے کہ اس کی بنا متعارف پر ہے اور اس کی بنا ہے اس کلام مبسوط پر جو موصور ہے اس بات کے ساتھ کہ اس کلام سے زیادہ ہے اس کلام سے پھر یہ اجاز ہوگا نا اس کے اگر برابر یا اس سے کام ہو پھر یہ اجاز ہو سکتا ہے نہیں بی این صورت یہ کہا جائے الاجاز هو الاد اجاز جو ہے وہ ادا کرنا ہے وہ وہی پچھلی بات ذکر کر رہے ساری دو بحث کی اجاز وہ ادا کرنا ہے اقل من المتعارف کے ساتھ او مممہ یلیخ بالمقام یا ادا کرنا ہے جو کم ہو مممہ اس سے یلیخ بالمقام جو کس کے مقام کے لائق ہو من کلام یعنی کہ کلام ایسا کلام اب فتح من کلام المذکوری جو زیادہ بسیط ہو کس سے کلام ادا کرنا معنی مراد کو جو کم ہو کس سے مختزہ حال سے کیا ہو مممہ یلیخ بالمقام سے کیا مراد ہے مختزہ تو ایسے الفاظ کے ساتھ کلام کو ادا کرنا جو مختزہ حال سے کم ہو لیکن چونکہ انہوں نے کیا کہا ما یلیق بالمقام تو پھر آگے خود بتلا رہے ہیں ما سے کیا مراد ہے مینہ یعنی کہ وہ کلام مختزہ حال والا کلام کم ہوگا اجاز سے یا زیادہ ہوگا اجاز سے اجاز کم ہوگا اور مختزہ حال اس ہے تو یہی بات کر رہے ہیں ما کا خود بیان کر رہے ہیں یعنی مفصل ہو اس کلام سے جو ذکر کیا گیا کس نے ذکر کیا تھا متقلم نے اس سے زیادہ مفصل ہوگا مختزہ حال رد اللہ جہالتی یہ لوٹانا ہے کس کی طرف ان دونوں پر بینا کرنا یہ دو پیمانے مقرر کرنا یہ تو جہالت کی طرف لوٹانا ہے اس لئے کہ جانا ہی نہیں جا سکتا متعرف الاؤسات کی مقدار کو و کیفیت ہا نیز ان کی کیفیت کا پتہ بھی نہیں چل سکتا بھئی کمیت کتنے لفظوں کو جوڑنا ہے کیفیت کس طرح جوڑنا ہے پہلے کہا لانا ہے دوسرے کو کہا لانا ہے تیسرے کو کہا لانا یہ پتہ نہیں چل سکتا لاختلاف طبقات کیونکہ لوگوں کے ارسات انا کے طبقات بہت زیادہ ہیں انہیں بہت اختلاف ہے اور یہ بھی نہیں جانا جائے گا اور یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ ہر مقام ای مفہول یقت تذیقہ ہر مقام تقاضہ کرتا ہے کتنی مقدار کا من البست یا تفصیل کا ہر مقام کتنی تفصیل کا تقاضہ کرتا ہے یہ پتہ نہیں چل سکتا یہاں تک کہ پھر اس پر قیاد کیا جائے اور اس کی طرح رجوع کیا جائے کہ اس کی طرح بھئے آپ نے دو پیمانے ذکر کیے تھے مطارف اور مطارف اوساط کو پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ لوگوں کے طبقات میں اختلاف بہت زیادہ ہے نیز آپ نے کیا کہا مقتضی حال ہے مقتضی حال کبھی تو پتہ کہتا نہیں چل سکتا بھئی ہمیں کیا پتہ ہے یہ مقام تقاضہ کر رہے چار لف لاؤ یا پانچ لاؤ ایک جملہ لاؤ یا دو جملے لاؤ یا تین یہ تو پتہ نہیں چل سکتا اور جہالت آگئی اور جہالت آگئی تو اب اس پتہ نہیں تو قیاس کہتے کریں گے والجواب جواب یہ ہے مالانا اللہ مطلب دے رہے جواب ان الفاظ قوالب المانی الفاظ جو ہیں وہ سانچے متوسط لوگ جو قادر نہیں ہوتے معنی مراد کی ادائیگی پر جو اس بات پر قادر نہیں ہوتے کہ ادا کریں معانی کو علق سلاف العبارات کس کے ساتھ ادا کریں عبارتوں کو مختلف طریقوں سے ادا بے متوسط درجہ کا آدمی ہے وہ صرف معنی مراد ادا کر سکتا لیکن ایک معنی اس میں مختلف نکاح کا اعتبار کرے اور نکاح کے اعتبار سے تبدیلی کرے کبھی ادا کر رہے کبھی نکر لارے کبھی معرفہ لارے ان کبھی وہ اس طرح بھی نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں اوساط وہ لوگ ہیں جو قادر نہیں ہیں کہ وہ ادا کریں معانی کو علی اختلاف العبارات عبارتوں کی اختلاف کے ساتھ و تصرف کے ساتھ لطائف اعتبار آتی کس کے ساتھ ایسے اعتبار کے ساتھ جو بڑے لطیف ہیں لطیف اعتبار یعنی لطیف نکاح کے تصرف کے ساتھ لطیف نکاح کے بہی متوسط درجہ کا آدمی نکاح کا تصرف نہیں کر سکتا کہ یہ نکتہ یہاں رکھنا چاہیے یہ نکتہ رکھنا چاہیے تو وہ مختلف عبارتوں اور ان نکاح کے تصرف کے ساتھ مان مراد کے ادائیگی پر قادر نہیں ہوتے لہم حد معلوم کہتے ہیں یہ جو اوساط ہیں یہ خبر ہے ان کی ایک معلوم حد ہے ان کی معلوم حد ہے علامت افتد آر صاحب تلخیص نے کیا کہا تھا اوساط متعارف کا پتہ نہیں چل سکتا کہتے ہیں پتہ چل سکتا یہ لوگ متعارف الاوساط وہ لوگ ہیں جو ایک معنی کو مختلف طریقے سے عدانی کر سکتے جو مختلف نکاح کے عطبار سے عبارتوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے ان لوگوں کی ایک محدود حد ہے جس کو ہر ایک جانتا ہے یہ لوگ بھی جانتے ہیں اور بلغابی جب ہر ایک اس کو جانتا ہے تو پتہ چل گیا جب پتہ چل گیا تو اب آپ اس کو خیاس کریں گے اور خیاس کر کے جو اس سے کم ہوگا اس کو کیا کہیں گے تجاب لہم حد معلوم ان لوگوں کی معلوم حد ہے من القلام حد معلوم ہے یعنی کہ ہوتا ہے ان کے بیچ محاورات میں اور تو ان کے اس قلام کی ایک حد ہوتی ہے اور یہ بلغا کو معلوم ہے اور غیر بلغا کو بھی لہذا بنا کرنا کس پر اوسط پر یہ واضح ہے یعنی اس کو پیمانہ قرار دینا صحیح ہے بِن نسبت اِلَيْهِمَ جَمِعًا دونوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات واضح ہے بلغا بھی جانتے ہیں اس بات کو اور غیر بلغا بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ الفاظ اس موقع پر اتنے استعمال کر باقی آپ نے کیا کہا مالانہ کہ مختصر حال کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنا تقاضی کر رہا ہے کہتے ہیں بھئی ہم بات بلغ کی کر رہے ہیں اور بلغ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کتنا تقاضی کر رہا ہے کتنا کلام کو تو آپ کا یہ کہنا کہ متعرف الاوساط کا بھی پتہ نہیں مختصر حال کا بھی پتہ نہیں تو جہالت کی طرف بات چلی گئی آپ کی بات درست نہیں دونوں کا پتہ ہے پہلے کا متعرف الاوساط کا پتہ تو عوام کو بھی ہے بلغ کو بھی ہے اور ثانی جو ہے کون سا مختصر حال کا پتہ وہ بلغ کو پتہ ہوگا تو مختصر حال کے ساتھ اپنے کلام کی مطابقت کرے گا تو وہ پتہ ہوتا ہے ان کو مولا وَأَمَّل بِنَا وَعَلَى الْبَسْتِ الْمَوصُوف مَا يُمْكِنُ لَهُمْ جس قدر کہ ان کے لئے ممکن ہو مالانا فَلَا يَجْهَلُ عِنْدَهُمْ بس ان کے نزدیک جہل نہیں ہوتا مَا اس چیز سے جے فَلَا يُجْهَلُ عِنْدَهُمْ لہٰذا مجھول نہیں ہوتا ان کے نزدیک مَا وہ چیز يَقْتَزِيهِ كُلَّ مَقَامٍ جس کا تقاضہ ہر مقام کرتا ہے ہر مُقْتَزِي حَال یعنی جس کا تقاضہ مقام کر رہا ہے وہ کیا مُقْتَزِي حَال مُقْتَزِي حَال جس کا تقاضہ کر رہا ہے وہ ان کے نزدیک مجھول نہیں ہوتا بھئی وہ کس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے مِن مِقْدَارِ الْبَفْتِ مَالَانَا مِن بَيَانِيَهِ یعنی جتنی تفصیل کی مِقْدَار وہ چاہتا ہے وہ ان پر پوشیدہ نہیں ہوتی بلغا کو پتا ہوتا ہے آگئے کابل چلی چلی اللہ علم بحقیقاتِ الْقَلَامِ